ہمارے اندولنکاری بھائی بہن متائم بزرگ بچے سب جو ایک سال سے زیادہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہوں کے سیریز کا سرے جاتا ہے اور پرمپیٹا پرماتمہ کی اندولنگ پر وشیش کرپا رہی ہے کہ بیجے پی کی ہر چاند اب کی بار پھیل ہوتی گئی ہے تو یہ اندولنگ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے شاہد کوئی اندولنگ آج تک کا صد ہوا ہے اور جس میں دنیا کے سب سے ہنکاری پران منتری آج کے ٹائم میں ان کہہ سکتے ہیں جس کو آخر کار چھکنا پڑا ہے اور جنتہ سے معافی بھی مانگنے پڑی ہے تو آج ہم کنڈلی بوڈر سے اروانہ ہو رہے ہیں اور راستے میں کئی دن لگیں گے یہ جنہیں پڑا ہوئے اور اندرہ تاریخ کو انگر مار صاحب میں امریز صاحب وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جائیں گے ان سے واپتی کریں گے اور جو جتنے بھی اندولنگ کاری بھائی ہیں ان کا لنیواد کریں گے سبھی کا جسان بھائیوں کا مزدور بھائیوں کا جو نزدیک کے گاہوں والے بھائی ہیں ان سب کا جو سیوہ دار جنہوں نے لنگر لگائے اور طرح کی سیوہ کی اہنا رائی بھائی جو بھی اس اندولنگ سے جڑے ہیں ان سبھی کا بہت بہت دینے بات کرنا چاہیں گے اور آج یہاں سے جتا لے کے جا رہے ہیں اور ہم درہ تاریخ کو ہر مندر صاحب پہنچیں گے سبھی ساڑھے نڑ پنجاب تو کسان اگو بی کے اوکران تکاری دیا بھی جوڑے نے سرجی سنگھ پھول جی کی کہنا چاہو گیا چاہتے دیکھو جی یہ جو پتے مارچ ہے دلی بڑھو تو لے کے دروال صاحب امبر صاحب تک پتے مارچ دا نائے دا پورا نائے کسان مجدور خالصہ پتے بارچ ہے یہ دا نارکڑ بچھے بھی یہی ہے بھی یہی ڈیڈا جت ہوئی ہے ایک سے ایک گروپ جا ایک تیردی مینٹ دانی جت ہوئی ہے ڈیوچھے سار یا تیران سار یا سان ستھاما سار یا کسان جتے بندگیاں سار یا ہمیتی جتے بندگیاں جو پا ہمیں پانتک جتے بندگیاں نوجوان جتے بندگیاں جو بھی ہے سار یا سانجے اتمندر نال اہے ڈیوچھے سار یا کسان جتے بندگیاں نی شروع کیتا ہے انہوں اندوں ڈیوچھے سار یا کسان جتے بندگیاں سر جاندہ ڈیوچھے دی تیتھلے جو پنجاب ڈیوچھے دی آسا ہے جی جا رو تی آسا ہے حق سات دی خطر لڑن دی خطر ڈیوچھے دی آسا ہے برسا ہے گا انہیں بھی یہ پریرنہ دی تاورتے ایوچھے دیتھ ڈیوچھے دی کام کردہ رہا تیسکر کے دی بچہ سات دی آسا ہے جسان جتے بندگیاں موٹے بندگیاں تی pistے بنگیاں ساریات کی سار یا سا جی جتے دی تیسے پہل جرہ دوسرا مارچ جھے کے مارچ پہلا بھی تور چکیا وہ بھی کسان جتے بندگیاں آب اور ہی اسی جنگیں پجان جتے بندگیاں آہ جاں ہریانہ دی گاں جتے بندگیاں ہے جاں موسیقی